فلم کے سٹارٹ میں ہمیں سیم مام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ اس ٹائم اپنے گھر میں اپنی چھوٹی بین کی ساتھ ہوتی ہے اور جب سیم کام میں بیزی ہوتی ہے تو اس کی چھوٹی بین اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سو نہیں پا رہی ہوں مجھے نین نہیں آ رہی کیونکہ میرے بیٹ کے نیچے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی ہیں تب ہی سن کر سیم اس کے روم میں جا کر اس کی بیٹ کے نیچے سے چیک کرتی ہے لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا سیم اسے کہتی ہے کہ دیکھو کچھ نہیں ہے تمہارے بیٹ کے نیچے تو اسی لئے تم آرام سے سو جاؤ اسے سولانے کے بعد وہ خود بھی سونے کیلئے چلی جاتی ہے رات کو سیم جب سو رہی ہوتی ہے تو ان کے دور پر کوئی نوک کرتا ہے جس سے سیم کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ جب دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر ایک لیڈی ہوتی ہے جو اسے ہیلپ مانگ رہی تھی وہ لیڈی کہتی ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرا فون بھی ڈیڈ ہو گیا ہے تو کیا میں آپ کی فون سے ایک کال کر سکتی ہوں تب سیم فوراں اسے وہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے کیونکہ اسے وہاں پر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا گرڑ پر لگ رہی تھی تب ہی سیم کی چھوٹی سسٹر بھی باہر آ جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ ابھی ابھی میں نے کسی کی آواز سنی ہے تب ہی سیم دیکھتی ہے کہ ایک آدمی ان کے گھر پر بیٹھا ہوا ہے تب یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنی بہن کو لی کر ایک روم میں چھوٹ جاتی ہے اصل میں وہ لیڈی اور یہ آدمی کپل تھے اور دونوں کلر کپل تھے یعنی لوگوں کو کٹنیپ کر کے یا پھر کیپچر کر کے انہیں مار دیتے تھے اور یہاں پر بھی وہ ان دونوں سسٹرز کو کٹنیپ کر نہیں آئے تھے ان میں جو لیڈی ہوتی ہے اس کا نام ڈینیس تھا ڈینیس کا ہسپنڈ ان کے روم میں گھس کر انہیں ٹونڈنے لگتا ہے وہ دونوں بہنیں تو بیٹھ کے نیچے چھپی ہوئی تھی لیکن تب ہی ڈینیس کا ہسپنڈ انہیں دیکھ لیتا ہے اور انہیں کی ڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب سیم کو ہوش آتی ہے تو وہ خود کو ایک گاڑی کے ڈگی میں پاتی ہے کیونکہ وہ کلر کپل انہیں کی ڈنیپ کر کے کہیں پر لے جا رہے تھے سیم کو وہاں پر ایک روڈ ملتا ہے جس کی مدد سے وہ خود کو آزاد کرتی ہے پھر وہ اس روڈ کو اس گاڑی کے ٹائر پر مارتی ہے جس سے ٹائر پھر جاتا ہے اور گاڑی رک جاتی ہے جب ڈینیس کا ہسپنڈ ڈگی کھولتا ہے تو سیم روڈ سے اس پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر وہ آدمی ڈینیس کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے کہتا ہے تو اسی لئے ڈینیس اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے پیٹ پر لگتا ہے اس کی بعد سیم وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کی انجری سے کافی کھون بہر رہا تھا اور تب ہی وہ ڈینیس کے ہسپنڈ کو دیکھتی ہے جو کہ اس کی بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر وہ کافی ٹر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے ڈینیس کا ہسپنڈ اب اس کی پیچھی بڑھ جاتا ہے لیکن وہ اسے نہیں پکڑ پاتا تب بھاگتے بھاگتے سیم اچانک سے ایک ڈیچ میں جا کر گر جاتی ہے جس سے وہ اور زیادہ انجریڈ ہو جاتی ہے پھر وہ کسی طرح کر کے اس ڈیچ سے باہر آ کر آگے بڑھ جاتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ گھوم کی دوبارہ وہاں پر آ گئی ہے جہاں اس نے ڈینیس کو مارا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھ جاتی ہے چلتے چلتے وہ ایک روڈ تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک بوڈ بھی لگا ہوا تھا جس سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریب سے ہی اسے کوئی ہیلپ مل سکتی ہے اس کے بعد سیم آگے بڑھ جاتی ہے اور اسے ایک گھر دکھائی دیتا ہے وہ دروازے پر نو کرتی ہے لیکن اندر سے کوئی بھی ریسپانس نہیں دیتا تب یہ دیکھ کر سیم گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور میڈیسنز ڈونڈنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس گھر کا ایک دروازہ اپنے آپ سے ہی بند ہو چاہتا ہے لیکن سیم اسے اکنور کر دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ شاید وہ ہوا سے بند ہوا ہوگا تب ہی اچارک سے اس گھر میں رہنے والی لوگ باہر آ جاتے ہیں اور جب سیم دیکھتی ہے کہ وہ فیملی کون ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈینیس اور اس کا ہسپنڈ ہے مینز وہ جن سے بھاگ رہی تھی اب وہ انہی کے گھر میں تھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب ڈینیس کا ہسپنڈ ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو سیم اس کے نظروں سے بچتے ہوئے سٹروروم میں جا کر چھک جاتی ہے جہاں دیوار پر ایک ہول ہوتا ہے اور اس کی مدد سے سیم سب کچھ دیکھ پا رہی تھی لیکن تب ہی مہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جو لوگوں کا دوست تھا سیم اسٹروروم میں پڑے ہوئے سامان کو چیک کر رہی تھی جہاں پر اسے بہت ساری لڑکیوں کا سامان اور آئیڈیز ملتی ہیں یہ دیکھ کر سیم کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کپل نے اب سے پہلے اور بھی لڑکیوں کو کیپچر کر کے مار دیا ہے وہاں پر سیم کو ایک سوئی بھی ملتی ہے جس سے وہ اپنے انجری کو سیتی ہے رات کو وہ تینوں بہت زیادہ شراب پیتے ہیں اور جب ان کی ڈرنک ختم ہو جاتی ہے تو ان کا وہ فرنڈ شراب لینے جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر اس ہال پر پڑتی ہے اور وہ سیم کی آئیز دیکھ لیتا ہے جس سے سیم ڈر جاتی ہے پھر ان کا فرنڈ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے سٹور روم میں کچھ دیکھا ہے لیکن ڈینیز کا ہزبنڈ اس پر یقین نہیں کرتا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اتنی شراب پی لی ہے اسی لیے نشے میں وہ ایسے باتیں کر رہا ہے تب اس کا فرنڈ مزاق میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا سیکرٹ جانتا ہوں تب یہ سنکر ڈینیز کے ہزبنڈ کو شک ہوتا ہے کہ شاید اسے پتا چل گیا ہے کہ ہم لڑکیوں کو کٹنیپ کر کے مارتے ہیں اور سٹور روم میں ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تب ڈینیز کا ہزبنڈ اسے پوچھتا ہے کہ ویسے تم کیا سیکرٹ جانتے ہو میرا تب اس کا فرنڈ اسے کہتا ہے کہ چھوڑو یار میں تو مزاق کر رہا تھا لیکن ڈینیز کا ہزبنڈ اس بار اس کی بات پر بھی لیف نہیں کرتا اور وہ اس کے سر پر روڈ سے حملہ کر کے اسے جان سے مار ڈالتا ہے تب ڈینیز اس کے اس حرکت پر اسے کافی نراز ہوتی ہے ادھر سیم بھی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ کر کافی ٹر جاتی ہے لیکن تب ڈینیز کا ہزبنڈ ایک چینسو سے اپنے فرنڈ کی ڈر باڈی کو کٹنے لگتا ہے چینسو کی آواز سن کر سیم اپنے کان بن کر لیتی ہے اس کے ڈر باڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کی بعد ڈینیز کا ہزبنڈ اسے اپنی گاڑی میں رکھتا ہے اور اسے پھینکنی چاہتا ہے اب سیم اس ٹر روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ لاب تھا لیکن تب ہی سیم کو وہاں پر موبائل کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اسے لے کر پولیس کو کال کر دیتی ہے لیکن مسئیبت کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اسی وہاں کا ایڈریس بھی نہیں پتا ہوتا اس سے بھی زیادہ مسئیبتی ہے کہ فون ڈیڈ ہو جاتا ہے جس سے کال کر جاتی ہے اب کیونکہ ڈینیز کا ہزبنڈ تو ڈیڈ باڈی کو پھینکنے گیا ہوتا ہے تو پیچھے سے ڈینیز گھر پر اکیلی تھی اور تب ہی سیم اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتی ہے جو کہ ڈینیز سے بچ کر باگ رہی ہوتی ہے سیم کی سسٹر اسے دیکھ لیتی ہے اور چلاتے ہوئے اسے نروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہے لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ ڈور لوگ تھا اب ڈینیز اس کی بہن کو پکڑ لیتی ہے اور ایک نائف سے اسے مار ڈالتی ہے سیم اپنی آنکھوں کے سامنے چھوٹی بہن کو مرتا ہوا دیکھتی ہے لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی اسے بچانے کے لیے کیونکہ ڈور تو لوگ تھا اب سیم پوری طرح سے ہمت ہار چکی تھی اور وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے اور تب ہی اچانک سے ایک ڈیمونک پاور اس گھر میں آ جاتی ہے جو ڈینیز کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے ڈینیز کو وہاں پر کچھ عجیب لگتا ہے اسی لیے وہ وہاں سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ ڈیمونک پاور اسے پوزیس کر لیتی ہے جب ڈینیز کا ہزبین گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وائف ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہے تب ہی دیکھتا ہے وہ ڈینیز سے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہی ہو تم ٹھیک ہو نا تم اور جب ڈینیز ٹرین کرتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں پوری طرح ریڈ ہیں جیسے کھون اتر آیا ہو اور ساتھ ساتھ وہ گریپی سی سمائل بھی پاس کر رہی ہے لیکن تب ہی وہ ایک نائف سے اپنا گھلا کاٹ لیتی ہے اور مر جاتی ہے تب ہی دیکھتا ہے ڈینیز کے ہزبین کے ہونش اٹ جاتے ہیں اور تب ہی دینیز کے ہزبین کو سٹوروم سے کوئی ڈیمونک آواز سنائی دیتی ہے تو اسی لیے وہ چیک کرنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے تو وہ ڈیمونک پاور چلانے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک ایک سے دروازہ توڑنے کی سوچتا ہے لیکن جب وہ ایسا کرنے جاتا ہے تو وہ ڈیمونک پاور اسے اٹھا کر نیچے بھینک دیتی ہے جس سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے اور جو وہ اٹھتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری سولز ہوتی ہے اور یہ انہی لڑکیوں کی سولز دیں جنہیں پہلے وہ مار چکا تھا اب یہ سارے سولز اسے اپنا بدلہ لیں گی جو کچھ اس نے ان کے ساتھ کیا ادھر سیم کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے بھی ایک سول دکھائی دیتی ہے پھر وہ سول اس کا دروازہ کھول دیتی ہے اور سیم باہر آ جاتی ہے اور تب ہی وہ وہاں پر اپنی چھوٹی بہنٹ کی ڈیٹ باڈی دیکھتی ہے جسے بہت ہی بورے طریقے سے مارا ہوتا ہے تب یہ دیکھ کر سیم رونے لگتی ہے اور تب ہی اس کے سامنے ایک سول آ جاتی ہے وہ سول سیم کو ٹچ کرتی ہے اور دیکھاتی ہے کہ تمتا سٹور روم میں ہی مر گئی تھی اور اب یہ جو باہر آئی ہے وہ تمہارے سول ہے اور اپنی بہن کے بارے میں فکر مت کرو کیونکہ وہ اپنی مدر کے ساتھ ہے اور بہت خوش ہے وہ دونوں اب ایک الگ ہی دنیا میں ہیں نیکس مارننگ پولیس وہاں پر آ کر ان سب کی ڈیٹ باڈیز کو اٹھانے لگتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے سیم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں بلکل رڈ تھیں جیسے کوئی خون ہو اصل میں بات یہ تھی کہ وہ سول اب اس کی باڈی میں چلی گئی تھی اور اب وہ ان سبھی لوگوں کو مارے گی جو لڑکیوں کو ایسے کی نیپ کر کے کیپچر کر کے مار ڈالتے ہیں یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتا ہے